سپنے میں جوگی دیکھے اور سپنہ دیکھنے والا اپنی لائف کے اندر بہت بڑا پاپی ہو بہت بڑا گناہگار ہو یا اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ سپنہ دیکھنے والا توبہ کرے گا اور گناہوں سے بھری ہوئی اپنی زندگی کو چینج کرے گا اور اگر کوئی دیکھتی سپنے کے اندر یہ دیکھے کہ اس نے جسٹ جوگی کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنہ دیکھنے والا اپنے دشمنوں کی خدمت کرے گا ان کو پالے پوسے گا اور اگر کوئی وقتی سپنے میں دیکھے کہ جوگی کے پاس سام ہے تو اس کا مطلب ہے اگر سپنا دیکھنے والا پیشنٹ یعنی بیمار ہے تو وہ اس سے باہر آئے گا اور لمبے سمیں تک جیوت رہے گا اور اگر کوئی وقتی سپنے میں دیکھے کہ جوگی کے پاس سام نہیں ہے اس کے پاس ریشن کے پکفڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر گناہگار ہے تو توبہ کرے گا فقیر ہے تو امیر ہوگا بزنس مین ہے ترقی کرے گا جوب کرتا ہے اس کی جوب میں اسے ترقی ملے گی اور اگر کوئی وہ فیکٹری آنر ہے مل آنر ہے تو وہ اس میں بڑھوتری دیکھے گا اور اگر کوئی وہ فیکٹی سپنے میں دیکھے کہ کسی جوگی نیک اونہ کھودا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنا دیکھنے والے کے لیے گڑھا کھودا جا رہا ہے اور اسے دھوکہ دیا جائے گا اور اگر سپنا دیکھنے والا جوگی کے پاس تلواریں چھوڑیاں یا چاکو دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنا دیکھنے والا کسی ایسے فیکٹی سے ملے گا جو کہ لونڈیاں یا جو کہ محلاؤں کا بزنس اور دھندا کرتا ہوگا جو کہ لڑکیاں سپلائی کرتا ہو اور اگر کوئی وقتی سپنے کے اندر دیکھے کہ جوگی کو کوئی بیماری ہے جیسے اسے پیٹ میں درد ہے یا اسے کھانسی ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنا دیکھنے والا اسی بیماری میں مقتلا ہوگا اور اگر کوئی وقتی سپنے میں دیکھے کہ جوگی اپنی لائف میں ترقی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹریکل لائف میں جس نے سپنے کو جوگی کو دیکھا ہے وہ اس وقتی سے دھوکہ کھائے گا میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کا سپنا آپ کے لیے اچھی بیاکیا بنے انمتی چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے سپنے کی بیاکیا کے ساتھ